ہمارے خداون یسو کی انجیل مگردس لوکا کے مطابق اس کا گیار ماں باپ بیالی سے چھالیس آیات تک ایک دن یسو نے فریسیوں سے کہا اے فریسیوں تم پر افسوس کہ تم پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دیعیقی دیتے ہو لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو چاہیے تھا کہ ان کو کرتے اور ان کو بنا چھوڑتے اے فریسیوں تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں بھول نشات پسند کرتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم پشیدہ قبروں کی مانت ہو آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی ہیں تب علماء شرعہ میں سے کسی نے مقاتب ہو کر اس سے کہا کہ اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بیزت کرتا ہے لیکن اس نے کہا اے علماء شرعہ تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لادتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو پریسی ظاہر پرستے وہ رسمی شریعت کے تفاصیل کی پیروی کرنے میں پورے تکلفات کی پابندی کرتے تھے مثلا پودینے اور صداب جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعیقی دینے پر بہت زور دیتے تھے مگر خدا اور انسان کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلقات کے بارے میں بلکل بے پروا تھے وہ غریبوں پر ظلم کرتے اور خدا کے ساتھ محبت رکھنے سے قاسر رہتے تھے خدا نے ان کو پودینے اور صداب پر دعیقی دینے پر ملامت نہیں کی بلکہ اس بات پر توجہ دلائی تھی کہ ان کو واجب نہیں کہ اس خاص بات میں تو وہ اتنے جوشیلے ہوں اور انصاف اور خدا کی محبت جیسے زندگی کے بنیادی فرائز کو نظرانداز کر دیں وہ اصلی اور بنیادی باتوں کو تو چھوڑ دیتے تھے مگر سانوی اور کم تر باتوں پر زور دیتے تھے ان باتوں میں ان کا رویہ لا جواب تھا جو دوسروں کو دکھائی دیتی تھی مگر جو باتیں صرف خدا کو دکھائی دیتی ہیں ان میں وہ بے پروا اور غافل تھے وہ پسند کرتے تھے کہ ان کی واہ واہ ہوتی رہے ہمیں عبادت خانوں میں آلہ درجے کی کرسیاں ملیں اور بزاروں میں لوگ ہماری طرف خاص توجہ دیں اس طرح وہ نہ صرف ظاہر پرستی بلکہ تکبر کے قصور پار بھی تھے آخر میں خداون نے ان کو پوشیدہ قبروں سے تشوی دی موسیٰ کی شریعت کے تحت جو شخص کسی قبر کو چھو لیتا تھا وہ سات دن تک ناپاک رہتا بے شک وہ چھوٹے وقت جانتا بھی نہ ہو کہ یہ قبر ہے فریسی ظاہرم تو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم بڑے پارسا مذہبی لیٹر ہیں مگر حقیقت نے ان کو ایک نشان پہنے پھرنا چاہیے تھا جو لوگوں کو خبردار کرتا کہ ہم کو چھونے سے ناپاک ہو جاؤ گے وہ پوشیدہ قبروں کے مانے تھے جن کے اندر گندگی آلودگی اور ناپاکی بھری ہوئی تھی وہ لوگوں کو اپنی ظاہر پرستی اور تکبر سے ناپاک کر رہے تھے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا